سبسکرائب تو ہوت ٹوک اون پی ایس ایکس ان اینیبل بیل آئیکن اس قسم کا ڈیویڈنٹ دینے جارہی ہیں اور پھر طاقت کا مزارہ کرنے جارہی ہیں کل ان کی بورڈ میٹنگ ہے ٹھیک ہے تینوں پڑیا کمپنیز ہیں اور اس کے بعد ہم آئی ڈسکس کریں گے مارکیٹ جس وجہ سے آج مارکیٹ نے پینک لیا ہے اس کو ایڈوانس میں لے کے اور کریکشن لی اس سے مارکیٹ نے تقریبا سارے تین سو پوائنٹ کی یہ ہے کہ جو انٹرس ریٹ 300 بیسیز پوائنٹ آئی ایم ایف کا تقاضی ہے یہ مارکیٹ مارکیٹ میں خوف تاری کیا ہوا ہے اس نے جو 300 بیسیز پوائنٹ آئی ایم ایف کی طرف سے ڈیمانڈ ہے اور کمپنیز کے بھی دیکھیں آج ریزلٹ کافی کچھ ڈاؤن آئے اور کچھ اچھے آئے اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ آج ڈاؤن تھی تو یہ تمام چیزوں پر ڈسکس ہوگی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انڈ پر اور انشاءاللہ کافی انفرمیشنز آپ کوئیش میں ملے گی ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور جو دوست ہمارے افیشل ویڈس ایپ گروپ پریمیم اور لننگ میں آنا چاہتے ہیں نمبر نوٹ کر لیں جی تو دوستو بات یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو میں بات بتاؤں مارکٹ آج ان ایکسپیکٹڈ آج نیگٹیو ہوئی حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کوئی ایسی وجہ نہیں تھی ابھی دیکھیں مونیٹری پالیسی آئی تھوڑی ہے ابھی اس کی ڈیٹ تو مارچ کے اندر ہے لیکن اس سے پہلے کیوں خوف لے لیا مارکٹ نے اس کی وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف یہ چیز کہہ رہا ہے کہ آپ کو فل فور انٹرسٹ ریٹس بڑھانے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آج اپنی ہسٹری کا سب سے بڑے انٹرسٹ کا لون اٹھایا ہے ٹی بل آکشنز کے ذریعے جو کہ بہت زیادہ ہے بیس پرسنٹ تو اگر یہ ٹی بل کا ریٹ بیس پرسنٹ ہو سکتا ہے تو پھر انٹرسٹ ریٹ کا کیوں نہیں ہو سکتا یہ انویسٹر کی سوچ تھی اور انہوں نے آج مارکٹ کو گرایا دوسرے نمبر پہ اشرافیہ کے گرد گھیڑا تنگ اور گورنمنٹ جو ہے ان کی کوشش ہے کہ جیسے آئی ایم ایف نے بھی کہا کہ آپ امیروں پہ ٹیکس لگائیں گریبوں پہ کیوں لگا رہے ہیں جو اشرافیہ آپ کے ملک میں ان سے ساری سہولیت چھین لیں اور ان پہ ٹیکسیز اپلائی کریں اور گریب آدمی کو ریلیف دیں اگر آپ بھی پاکستان سٹوک مارکٹ میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوس میں ہے یا اگر آپ نیولی انویسٹر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم ہم اپنا افیشل وٹس اپ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملے گی ڈیلی بائی سیل کولز ویڈ بائی سیل ٹارگٹ اس کی مدلی فیو ہے تھاؤزنڈ اوٹیس اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رن ہے پینیم گروپ اس میں آپ کو افیشل وٹس اپ گروپ پلی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹفولیو بھی منیج کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنگ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹوزی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بگ پلیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ مارکٹ کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں یعنی کہ جن کی کمپنیز وغیرہ ہیں یا جو بڑے بڑے لوگ ہیں سیاستدان ہیں یا دوسرے ہیں اب دیکھیں نا سیاستدان کی گاریاں واپس ان کے ریلیف واپس ان کا پٹرول بجلی پانی کے جو بیل ہوتے تھے فری ہوتے تھے اب وہ خود اپنی جیب سے دیں گے اور پٹرول اپنی گاریوں میں اپنے پلے سے ڈلوائیں گے ان کی تنخواہیں بند سب کچھ یہ ریلیف جب گیا ہے تو انہی لوگوں نے تو سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کی ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہے انہوں نے مارکٹ میں تھوڑا پینک ڈالا یہ بگ پلیئرز ہی کہلاتے ہیں بڑے بڑے عربوں کربوں روپیہ ان کے پاس ہوتا ہے اور یہ مارکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اٹھاتے ہیں گراتے ہیں اور یہ معاملہ چلتا ہے تو یہی وجہ تھی مارکٹ میں جو آج آپ کو خوف نظر آیا اور مارکٹ سارے تین سو بیسیس پوائنٹ مائنس ہوئی اور کافی کمپنی ہیں جن کے جیسے تاری کلاس دیکھ لیں اس نے نہ تو کچھ دیا نہ ڈیویڈنڈ نہ بونس نہ کچھ اوپر سے اپنے ای پی ایس کو بھی کم کر لیا تو کوئی اتنا خاص مارکٹ پر امپیکٹ نہیں آیا کیپ کو نے آج بہتر پرفارم کیا اس نے ڈیویڈنڈ بھی دیا اور اپنے ای پی ایس کو بھی ریکاور کیا اسی طرح ڈی جی کے سی نے بھی اپنا ای پی ایس تھوڑا ریکاور کیا لیکن ڈیویڈنڈ کچھ نہیں دیا تو اسی طرح سے کچھ کمپنیوں نے ڈیویڈنڈ بغیرہ دیئے اور ای پی ایس بھی بہتر کیے کچھ ڈاؤن رہی تو ملا جولا رو جہان رہا لیکن زیادہ تر کمپنیوں کے ای پی ایس زیادہ ڈاؤن رہے اور اس کی وجہ سے بھی آج ماملہ ڈاؤن ہوا ہائی نون کا ریزلٹ بڑا اچھا ہے اس نے آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے 200% ڈیویڈنڈ بھی دیا اور 10% اس نے بونس دیا ہے اور ان کا ای پی ایس بھی انکریز ہوا ہے تو اس طرح ساری کمپنیوں کا ملا جولا رو جہان رہنے کی وجہ سے آج مارکیٹ کی یہ صورتحاد ساری تھی تو دوستو بات یہ ہے ڈریں نہ خوف پیدا نہ اپنے آپ میں کریں دلیر ہو جائیں کیونکہ سٹاک مارکیٹ میں وہی کام کرتے ہیں جو دلیر ہوتے ہیں اور تھنڈے مزاج سے کام کرتے ہیں اس طرح کی سیچیشن ہو آپ مال بائے کریں جب بولیش ہوگی مارکیٹ تب آپ سیلنگ کر لیجئے گا یہ پیٹڈ کلی ہے یہ والا تو دوستو اب آتے ہیں ہم ذرا تین سٹاک جو آپ کے لیے رکھے ہیں سب سے پہلا سٹاک ہے جی ایچ بی ایل حبیب بینک لیمیٹیڈ جو کہ کافی کانٹروورسیز کا شکار کینیڈا امریکہ وغیرہ میں کچھ کے بارے میں سکینڈلز وغیرہ بھی تھے جو انہوں نے پروسیڈ کر کے اس زمرے سے باہر بھی آئے ہیں یہ آپ کے میں نے سامنے رکھا ہے جی اس کا ایپی ایس دوزار چودہ پندرہ سولہ میں دیکھیں اس کی ایوریج تقریباً چوبیس کے قریب قریب ہے ٹھیک ہے ایپی ایس کی اگر دوزار سترہ سے آپ شروع ہو جائیں دوزار سترہ میں اس کی ڈاؤن ہوئی تھی پانچ اشاریہ دو ساتھ دوزار اٹھارہ میں آٹھ اشاریہ زیرو چار دوزار انیس میں دس اشاریہ ٹو سیون اس کے بعد دیکھیں دوزار بیس میں ٹونٹی ون پوائنٹ فور نائن اور دوزار اکیس میں ہو گئی تیس اشاریہ چھتیس یعنی کہ سیڈیوں کی طرح اوپر دیکھیں جا رہا ہے یہ اچھا سائن ہوتا ہے اس مارکٹ کے گرو اپ ہونے کا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہر کوارٹر وائز ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ بی ایل کا انڈیکس اور اویجنلی جو مارکٹ کے ساتھ چل رہا ہے اس کی یہ ڈیوڈینڈ ہیل بھی دیکھ لیں یہ دوزار سترہ میں ایک سوئی کیاون روپے دوزار اٹھارہ میں باون شاریہ اٹھاسی روپے دوزار انیس میں تالی شاریہ ستر روپے دوزار بیس میں انیس شاریہ اٹھتر پہ اور دوزار اکیس میں بتیش شاریہ ایک اب مزید اس کی تھوڑی بہتر ہونے کی امید ہے اور نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو شو کیا جا رہا ہے اس کی ڈیوڈینڈ ییل کے بارے میں سیکنڈ نمبر پہ آ جائیں تو سیکنڈ نمبر ہے جی بگزلی پینٹ بگزلی پینٹ آپ دیکھ رہے ہیں دوزار اٹھارہ انیس میں یہ لاؤس میں رہی ہے باقی سارے پروفٹ میں رہا ہے یہ اس کا آپ کوارٹرلی وائز بھی دیکھ سکتے ہیں اور مارکٹ کے انڈیکس وائز بھی دیکھ رہے ہیں سیٹس فیکٹری ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس دفعہ کچھ بہتر دینے جا رہا ہے کیونکہ لاؤس ٹوئیئر سے یہ پروفٹ میں ہے اور تھوڑا سا گراف اس کا اوپر کی طرف ہے اس کا اگر آپ ڈیوڈینڈ ییل دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے اس کی بھی کہ بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیوڈینڈ آپ کو دیتا رہی ہے اور اس کی بک ویلیو دیکھیں اگر پرائیس ٹو بک ویلیو یہ آپ کے سامنے ہے اس کا گراف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس تیسے نمبر پہ آجائیں جی اے چین آئی یہ آپ کے سامنے ہے یہ صرف اور صرف کمپنی دوہزار بیس میں جو کہ کرونا کا سال تھا اس سال یہ لاؤس میں ہے باقی تمام سال پوزٹیو میں ہے اور دوہزار اکیس اور بائیس میں اس نے تھوڑا امپروف کیا ہے اب بھی اس کا امپروف ہونے کے کافی حد تک بڑی ہے چانسید ہیں اس کا یہ کوارٹر بائیس بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ انڈیکس اور اس کا کرنٹ ریٹ کا گراف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ آگیا جی یہ پرائیس ٹو بک ویڈیو ہے اس میں یہ سارا کچھ دیکھیں نہ بتایا ہوا دوہزار انیس بیس اکیس بائیس تیس آپ ان کی ریڈنگز دیکھ سکتے ہیں اور اس کا گراف بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس دفعہ سسپیکٹیڈ ہے کہ یہ بہتر پرفارم کرے تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی برائی میربانی اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دھینوں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص ہمیش ازاد اللہ حافظ